دوستو جاپان کا نام سنتے ہی ہمارے بند میں اونچی اونچی بلڈنگز آنے لگتی ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجی ہماری دماغ میں آنے لگتی ہے اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ پوری دنیا میں جاپان ہی ایک ایسا دیس ہے جو ہر دن نئی ٹیکنالوجی لاتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جاپان میں ہی ہے یہ ایک ایسا دیس ہے جو ہر سال ہجاروں بھوکم کے جھٹکے سہتا ہے جس دیس پر دو بار پرمارو حملہ ہوا وہاں اتنا ڈبلپ کیسے ہوا آئیے جانتے ہیں کیا ہے جاپان کے پاس جو جاپان کو اتنا طاقتور بناتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جاپان کے لوگ سمجھ کے بہت پابند ہیں یہی چیز انہیں دنیا سے سب سے الگ بناتی ہے اور طاقتور دیسوں میں سامل کرواتی ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جاپان میں ٹرین کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی ہے آج تک کی جاپان میں سب سے لیٹ ٹرین تیس سیکنڈ لیٹ ہوئی تھی اس کے بعد ریلوے بھاگ نے یاتریوں سے معافی مانی اور ان کا گرایا بھی معاف کر دیا کاس ایسا کچھ انڈیا میں بھی ہوتا نمبر دو دوستو پورے بسوے میں جاپان ایک ایسا دیس ہے جس پر دو بار پرمارو حملہ ہوا سن 1945 میں 6 اگست اور 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے ہیرو سیما اور ناغا ساکی پر پرمارو بم گرایا تھا اور اس پرمارو حملے میں یہ سہر پوری طرح سے تباہ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی دوستو اپنے سیکھنے کی چھمتہ کے بل پر جاپان ایک طاقتور دیس بنا ہوا ہے نمبر تین جہاں پورے وشو میں وحل سکار کرنا پوری طرح پابند ہے وہیں جاپان میں وحل سکار کھلے آم کیا جاتا ہے اور جاپان کے مارکٹ میں جاپان کے لوگ وحل کا مانس اونچے داموں پر بیچتے ہیں یہ جاپان کی کالی سچائی ہے نمبر چھار جاپان کے پتے گلی محلے اور سڑکوں پر وینڈنگ مسین لگی ہوئی ہے جس میں آپ کو کیول پیسے ڈالنے پڑتے ہیں اور پھر یہ مسین آپ کو اپنے آپ ہی نوڈلز، کوپ کال، کولڈرین اپنے آپ ہی دے دے گی اس پرکار کی مسینوں میں کسی بھی پرکار کے سوپ کیپر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ مسین اپنے آپ ہی سارا کام آٹومیٹک طریقے سے کرتی ہے اور ایک ڈیپورٹ کے انصار جاپان میں ان مسینوں کی سنکھیات تقریباً 5.52 ملین ہے نمبر پانچ جاپان میں سندوہجار گیرہ میں سب سے زیادہ سکتیسالی بھو کمپ آیا تھا جس کے بعد آئی سنامی نے جاپان میں پوری طرح سے تہہ سہس کر دیا تھا لیکن دوستو اس کے بعد بھی جاپان نے عدبت سہاس کا پیچے دیا اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں پھر سے اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا نمبر چھے آج کے دن جاپان اتنا پاورفل اور سکتیسالی ہے کیونکہ جاپان کے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ یہاں کے بہت سارے یوہ لوگ کام کے بوجھ کے نیچے آ کر آتمتیا کر لیتے ہیں جو کی جاپان کی ایک بڑی کالی سچائی ہے نمبر ساتھ دوستو جاپان کے لوگ چار نام کے سبد کو اصوح مانتے ہیں یعنی جاپان میں چار نمبر کو ہی اصوح مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ چار نمبر سبد کا پریوگ نہیں کرتے ہیں ہی ہوتی ہے حالا کی چوتھی منجل ہوتی ہے لیکن اس کا نام پانچوی منجل ہوتا ہے یہاں کی بیلڈنگز میں تیسری منجل کے بعد سیدھے پانچوی منجل آتی ہے نمبر آٹھ دوستو ایک ریپورٹ کے انصار بھارت کے کھی ترپل سے قریب اٹھارہ گناہ بڑا ہے اور بھارت آبادی میں جاپان سے دس گناہ جیادہ بڑا ہے جاپان کے تیدہ پتیسط حصے میں کھیتی ہوتی ہے وہیں بھارت کے سیتالیس مدیسط حصے میں کھیتی ہوتی ہے اور جاپان میں بوڑھے لوگ زیادہ رہتے ہیں نمبر نو آپ کو یہاں سنکر سب سے زیادہ حیرانی ہوگی کہ پودی دنیا میں جاپان ایک مات رہیسا دیس ہے جو کی اپنے دیس میں مسلمانوں کو ناگرکتا نہیں دیتا ہے یعنی کہ جاپان میں مسلمان نہیں رہ سکتے نمبر دس ایک ریپورٹ کے انصار جاپان میں اپراد بہت ہی کم ہوتا یعنی کہ نا کے برابر ہی ہوتے ہیں ایک ریپورٹ کے انصار بیس لاکھ لوگوں میں کیول ایک وقت کی حتیہ ہوتی ہے حاصل کرتے ہیں آپ کو ویڈیو نولیج فول لگی ہوگی اگر نولیج فول لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا